مہمان بھی ناراض ہو جائیں آفتاب اقبال صاحب the one and the only the legend آفتاب اقبال صاحب موضوع ہے تذریع کے لئے سر سالے کیا سر آپ ٹھیک ہے سر ڈیٹال ہے کیوں سر کجھ نہیں آسی نتن بتاؤ کیا ہو گیا نہیں بتاؤ خیریت سے آپ ٹھیک ٹھیک میں بالکل ٹھیک ٹھیک خیریت سے آنا ہو دیکھئے میں یہاں پہ آیا تو اس لئے تھا کیونکہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پہ آج فلم باجی کی کاسٹ آ رہی ہے تو میں نے کہا چلو ایسی گزرتے ہوئے ذرا اسلام علیکم بغیرہ ہو جائے گی اچھی بات ہے عام ناسم علاقات ہو گئی باسد بھائی اور تنویر کا بھی میں نے تجزیہ سن لیا مجھے بتاؤ کہ میرے لئے یہاں پہ کیا ہے آپ مجھے پہلے بتائیں آپ نے ہاتھ کیوں لاتے ہیں بات کرتے ہیں دیکھیں یہ جو ہاتھ ہلانا ہے جینس کا مطلب ہے یہ جو ہاتھ ہلانا ہے باسد بھائی آپ کی سمجھو جائیے میری عادت ہے بچمن سے کہ میں جب بھی کوئی بات کرتا تھا میں تین کلبازیاں آگے کھاتا تھا اور تین کلبازیاں پیچھے اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ اب میں کلبازی نہیں کھا سکتا یہ ہاتھ ایک دفعہ تین دفعہ آگے آتا ہے پھر یہ تین دفعہ پیچھے جاتا ہے یہ آپ نے ایکسکلوسیبی پہلی مرتبہ انکشاف کیا ہے ہمارے پرام میں آپ دنیاوں کو بہتہ لگے کہ آپ اقبال صاحب اتنا ہاتھ کیوں ملاتے ہیں بلکل یہ انکشاف پہلی مرتبہ ہوا میں آپ کو لفظ بتاؤں یہ انکشاف پہلی رفعہ اب آپ اس لفظ کی بھی تاریخ بتائیں گے سن بارہ سو اڑھ سٹھ میں جیلم میں ایک بچہ ہوتا تھا شگو شگو کہتے تھے اس کو صاحبی صغیر نام تھا اس کا صغیر جو تھا اس کے پاس انک تھی انک کہتے ہیں سیاہی کو صحیح ہے اس کی انک جو ہے وہ کمیز پہ گر گئی وہ تطلہ تھا گیا ماں کے پاس کہتا ہمیں انکشاف کر دیں صاف کر دیں انکشاف سر یہ کیا تاریخ بتا رہے ہیں آپ صاحب صاحب کیا کہ یہ بڑی تاریخ آپ میرے سینے میں مائنڈ نہ کیجئے اجازت دیں تو میں ایک بات کوں آپ سے ہاں اجازت ہے پوچھو صاحب وہ یہ کہ آپ ویسے کہ آپ ایک ایک بال کی کھال نکالتے ہیں ہر جملے کی تاریخ بتاتے ہیں یہ بڑا اچھا آپ نے نہیں لیکن میں جو آپ نے لفظ استعمال کی آپ سے بہت بلند و بالا ہوں تو یہ چھوٹے موٹے الفاظ میرا کردار کا پورا یادہ تو نہیں کرتے لیکن سیلیں گزارا ہو جاتا ہے سر جلالکوان آپ نے خود ہی کہہ دیا آپ کے ناقدینے کہتے ہیں کہ اکثر اوقات آپ خود بھی معذرت کے ساتھ بڑی بڑی غلطیاں خود بھی کر جاتے ہیں الفاظ کے استعمال میں غلط العام الفاظ میں غلط ہی کر جاتا ہوں میں غلط ہی کر جاتا ہوں میں غلط ہی کر جاتا ہوں آپ نے کیا گئے غلطیاں اس لفظ میں پہلی تو بات ہی آپ نے بےہودگی کی سر پھو یہ بےہودگی بات آپ میرے سینئر نے ماموچ کہہ بھی نہیں سکتا آپ دہرے میں دیکھیں میرے بارے میں مجھے اس دن آکسفورڈ والوں کا فون آیا تھا انہوں نے کہا ہم جو اپنی لغت چھاپتے ہیں سالانہ آکسفورڈ والے آکسفورڈ والے انہوں نے کہا ہم اپنی لغت کا نام چینج کر کے لغت آفتاب اقبال رکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا سا کمنا کر لیں تھوڑی زیادہ ہو گیا زیادہ ہو گیا دیکھیں اس میں بلا مباغلہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے سر مباغلہ نہیں ہوتا مبالغہ اب یہ بھی ایک غلط علام لفظ ہے یہ جو لفظ ہے مباغلہ نہیں سر مبالغہ ہوتا نہیں مباغلہ یہ تین لفظ آپ کہہ رہے ہیں تو میری بات سے اگری نہیں کرتے نہیں سر مبالغہ نہیں کرتا لیکن آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہ جو لفظ ہے مباغلہ یہ تین لفظ ہے ایک ہے مو ایک ہے بلا اور ایک ہے غلہ یعنی کہ بلا جو ہے وہ غلے میں مو مار رہا تھا تو اس کو مو باغلہ کہہ دیا گیا اور ستی آپ اس طرح آپ کے بلا جو لفظ ہے بلا جو لفظ ہے میں جہلوں گی تھا بھائی نا کوئی کھانا کرنے لی یہ کو بات کرنے والی وسیم بھائی زیادتی بھی زیادتی ہوتی ہے ہاتھ ہوتی کتھر کھڑے اسلام علیکم میں ایک آدمی سے نمٹنی با رہا تھا آپ یہ زیادتی وسیم بھائی آپ نے کہہ سمجھا کہ جیتا رخڑی عرف صحافی بار کھڑا رہے گا تو آپ ایزی شو شروع کریں میں ایوین خوش ہو رہا تھا کہ آج آپ نہیں ہیں پروگرام میں لو ہمارے بغیر شو ہوئی نہیں سکتا بلک کیوں جی کیوں فلور کی چابی میرے پاس ہوتی ہے بلک میں کھولوں گا تو کوئی اندر آئے گا آج آپ میں یار ایک ویسے ہی دیکھیں موڈ میرا جو نا آپ کیوں موڈ اٹھا کر آگئے موڈ اٹھا کر آگئے ہیں موڈ اٹھا کر اندر آنا تھا موڈ باہر رکھ کے آگئے ہیں میرا موڈ لے جاتا خون کی ملار تھا اور بغیر موڈ کے پندہ پھرتا ہوا ویسے ہی اچھا نہیں لگتا میں تو پھر موڈ اٹھا کر آتا ہوں آپ کے شو میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جس کا موڈ بھی نہیں ہے اٹھاتے بھی نہیں ہیں اور شو میں بھی آئے ہوتے ہیں وہ آپ نے نام نہیں لینے نہیں نام نہیں لینے کی کیا ضرورت ہے وہ تو شو میں اتنا پہلے آجاتے ہیں کہ گارڈ سے چاپی لے کے خود اندر آتے ہیں اور گارڈ کو کہتے ہیں کہ خوش شامدید خوش شامدید اب یہ جو لفظ ہے نا خوش شامدید سیر اس کی تائریش نہیں بتائے گا پلید آپ صاحب نہیں اچھا نہیں سننی نا کوجے پیچھے ہو جاؤ آمنا میں آپ سے بات کرتے ہیں یہ جو لفظ ہے خوش شامدید یہ ہسپانیا جو کہ اندلس کہلاتا تھا آج کل اس کو سپین کہتے ہیں آپ چاہیں تو باسد بھائی اور تنیمیر میں یہ کہنے لگا تھا ہم لوگوں سے بھی بات کر لوں نہیں ان کو تو روزانہ ہی دیکھنا پڑتا وہ کبھی کبھی آتی نہیں روزانہ کیسے اور ہمیں جو آج نظر آرہا وہ ہمیشہ نظر نہیں آتا تھا بتاؤں بڑی اچھی بات ہے آپ نے بولا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو باسد بھائی بھی بیٹے تنویر آپ کہاں سے روزانہ دیکھتے ہیں بڑی بات کرتی اچھا بات یہ ہے سر بتا دیں جب اندلس میں اندلس میں تھا خوش آم دی اب اس میں تین الفاظ ہیں ایک تھا خوش ایک آم اور ایک ڈیڈ ڈیڈ نہیں سر یہ دید ہے ڈیڈ ہے یہ یعنی سربراہ خانہ جب وہ آم لے کے باہر سے پاپا جب وہ پاپا جو تھا وہ باہر سے آم خرید کے گھر میں داخل ہوتا تھا تو بچے خوشی سے چھلانگیں ماتے تھے خوش آم ڈیڈ خوش آم ڈیڈ ان میں سے ایک بچہ آگے تھتا تھا تو وہ کہتا تھا خوش آم ڈیڈ خوش آم ڈیڈ اس خوش آم ڈیڈ کو اب خوش آم ڈیڈ سر یہ حسکی نہیں ہے خوش آم ڈیڈ سر گئی سر گئی سر گئی یہ کون ہے بندہ چپ سر یہ بندہ کون ہے بیاب بغیر میوزک کے تمہار ڈالا ہے یہ تو بندہ لفظوں کے ساتھ اتنی ٹکرے مارتا ہے بھائی جب میں بتا نہیں کرتا میں بھو گئتا ہوں پچھلے دس منٹ سے رات کو اٹھ کے نا قائدہ اٹھا کے سر پہ مارتا اللہ بے کس نے لکھی اللہ بے کس نے لکھی یہ میم سے شروع ہونی چاہیے تھی اللہ سے کیوں شروع کی اس بندے نے اپنی شادی میں پھٹا ڈال دیا تھا اپنی شادی نے ان کو کیسے پھٹا ڈال سکتا اس کا نکاح ہو رہا تھا نکاح خان سے جگڑا کر لیا کہتے آپ ٹھیک نہیں پڑھا آ رہے ادھر پکڑا ہو اس کا پڑھا دیا آپ گھر آ گئے وصیم آپ کبھی گندم کے گودام گئے ہیں سر یہ کیا سوال ہے وہاں پہ پچیس بوریاں لگی ہوتی ہیں آپ نے کبھی وہ بوریاں اترتی دیکھی ہے جی سر دیکھیں جب وہ بوریاں اتر جاتی ہیں تو جو آخری بوری رہ جاتی ہے وہ دیکھیں آپ جی دی وہ دیکھی میں نے اس کے نیچے بالکل ایسا چوہا ہوتا ہے زندہ یا مرہا پدامی بھائی آپ غور کرے پچیس بوریوں کے نیچے جو آیا وہ اتنا ہی رہ جائے گا نا اے رہے آپ لوگ کیا آپس میں بہت ہی بتا لیں یہ آپ ذہین اتنا بنتے ہیں اپنا ان کو پتا نہیں ہے ان کی جھوٹی چوری ہو گئی کبرستان جا کے بیٹھ گئے میں نے کہا بھائی جان ادھر کدھر بیٹھے کدھر جس نے جھوٹا اٹھایا اس نے آخر آنا تو ادھر ہی ہے نا یہ کیا لوگ جگہ ہے ان کو ڈاکٹر نے کہا آپ کا مزور ہو رہے آپ نے دودھ میں جلیبی ڈال کے پیئے انہوں نے دودھ میں جلیبی ڈال کے پیئے ان کی طبیعت خراب ہو گئی وہ مچھر مار جلیبی دودھ میں ڈال کے پی لی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی انہوں نے کہا میں جلیبی نہیں کھا سکتا مجھے چکر آتے ہیں میں نے کہا کیوں کہتا ہے میں جلیبی ایسے سے کھاتا ہوں اور بہدامی بھائی آپ کو پتا ہے سر میں بریک لے لو ایسے بند ہیں آپ وڈید پہ آخری بکرہ کیوں نہیں بیشتے وہ کہتا ہے بعد میں میں باتیں کس کے ساتھ کروں گا آپ بتا دیں آپ کا یہ آنا خیریت سے ہوا ہے سر میں اپنی دکھ کی داستان گا کر سنانا چاہتا ہوں کس دکھ کی داستان کیا دکھ لگتا ہے یہ جو بجٹ آئے ہے ملک میں جو چل رہا ہے اس کے بارے میں ارج کیا ہے کچھ اجازت ہے آپ کی میں اجازت نہ دو دو نہ کہیں نہیں کہیں گے نہیں آپ کی اجازت ضروری اس باری بجٹ تُو نے میری کمر اس قدر ہے تباہی رونا آ گیا اس باری بجٹ تُو نے میری کمر اس قدر ہے تباہی رونا آ گیا اس باری بجٹ تُو نے میری کمر اس قدر ہے تباہی رونا آ گیا چیخ تھی نکل گئی بام ہی کر گئی چیخ نکل گئی کام ہی کر گئی تُو نے گردن تباہی رونا آ گیا اس باری بجٹ تُو نے میری کمر اس قدر ہے تباہی مزا آ گیا ج hagaائی شوش و زیدیوب